بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میں آپ کی اردو کی تیچر ہوں یہ جماعت ششم کی اردو کی کلاس ہے اب آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر پانچ نکالیں اس سے پہلے ہم نے نظم حمد کی پڑھائی مکمل کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی اور اشار کا مفہوم پڑھا تھا امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج ہم صفحہ نمبر چھے نکالتے ہیں صفحہ نمبر چھے میں مشک ہے ہم جو کہ آپ کو دی گئی ہے اس میں سوالات ہیں جس کے ہم نے جوابات پڑھنے ہیں اور پھر کاپی پر لکھنے ہیں تو سب سے پہلے سوال نمبر ایک کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درج زید سوالوں کے مختصر جواب دیں سوال نمبر علف ہم کسے کہتے ہیں جیسا کہ پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے نظم ہم کی پڑھائی کی تھی کہ ہم کسے کہتے ہیں ہم وہ نظم ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے اصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے ہم کہلاتی ہے سوال نمبر دو ہم میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کوئی سی چار نعمتوں کے بارے میں لکھیں تو جب ہم نے ہم پڑھی ہے تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے چار نعمتیں ہم نے لکھنی ہے تو اس کا جواب لکھتے ہیں ہمد میں بیان کی گئی اللہ کی چار نعمتیں یہ ہیں نمبر ایک بدلتے ہوئے موسم نمبر دو پھلوں سے مہکتے باغات نمبر تین ہمارے جسمانی آزا نمبر چار پینے کا شفاف پانی یہ چار بہت ہی جو ہے اہم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہم ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ٹھیک ہے سمجھ آگئی اس کے بعد سوال نمبر جیم ہے یہ ہنستی مچلتی حسین آبشاریں سے کیا مراد ہے اس کا جواب کیا ہے کہ ہنستی مچلتی حسین آبشاریں سے مراد پانی جب بلندی سے گرتا ہے تو کھنکتی ہوئی آواز پیدا کرتا ہے پانی کی اسی آواز کو شاعر نے مچلتی آبشار کا نام دیا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ کو اب اس کے بعد سوال نمبر دال وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا مصرے میں کس بات کی طرف اشارہ ہے اس کا جواب کیا ہے یہ جو مصر ہے نا یہ حمد میں سے لیا گیا ہے کہ اس کا اس مصرے میں کس بات کی طرف جو ہے وہ شاعر نے اشارہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ دنیا اور اس کی ہر شے اللہ نے بنائی ہے یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک حکم خداوندی کا منتظر ہے شیر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے یہ اس کا جواب ہے اب سوال نمبر ہے نظم میں دھوپ اور سائے سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے دھوپ اور سائے پڑھے ہیں نا آپ نے کہ گرمی سردی اور دھوپ اور سائے تو دھوپ اور سائے سے مراد کیا ہے اس کا جواب ہے نظم میں دھوپ اور سائے کا لفظ موسموں کی خوشگوار تبدیلی سے لیا گیا ہے نظم میں دھوپ اور سائے کا لفظ موسموں کی خوشگوار تبدیلی سے لیا گیا ہے یہ آپ کے سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے ٹھیک ہے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کوپی پر لکھنے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی وہ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گھر میں رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ